پیار چھوٹا سہی دنیا کو دکھانے آجا پیار چھوٹا سہی دنیا کو دکھانے آجا تو کسی آر اپنی دنیا کو دکھانے آجا تو کسی آر اپنی دنیا کو دکھانے آجا آجا ھان transition تو ک کر تو کدی دی کہ پہنچان بی دے لوی دھجی تو کدی دی خرچان بی دی لوی دی چانکا چیز ہے ایمان بی دی لو چانکا چیز ہے دیکھیں کلچرل اکیڈمی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال اتنے زیادہ پروگرامز کیے ہیں آرٹ کلچر و لینگویج کے حوالے سے اتنے پروگرامز کبھی نہیں کیا اکیڈمی نے اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اکیڈمی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آرٹ کلچر لینگویج اس میں پرموشن ہو اور اسی کے ترکی اور ترویج کے لئے پروگرامز ہو رہے ہیں اور خاص کر ہماری جو یوتھ ہے یوتھ جنریشن ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آرٹ کی طرف کلچر کی طرف اور لٹریچر کی طرف راگب کرنے کے لئے اکیڈمی بہت سارے پروگرامز کر رہے ہیں آج کا جو پروگرام ہے پچھلے تین دن سے چل رہا ہے یوتھ ہسٹیول ہے جشنی شین کے نام سے یہاں پہ منعک دو رہا ہے ٹائگورال سرنگر میں اس قسم کے بہت سارے پروگرامز اکیڈمی نے کی ہیں یہ بہانہ بنتا ہے ہم کبھی جشنی چلائے کلان کرتے ہیں کبھی جشنی شین کرتے ہیں یا جشنی منزبل کرتے ہیں یا اور کوئی پروگرام کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ان پروگرامز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ یہاں کے آرٹسٹوں کو خاص کر یوتھ آرٹسٹوں کو راگب کیا جائے ان کو سٹیٹ پر ہم کیا جائے تو یہ پروگرامز اس سال بہت زیادہ ہم نے کیا ہم نے ڈسٹکس میں کیے ہیں ہم نے پورا میں کیا اور ہماری کوشش یہ ہی رہتی ہیں کہ ان پروگرامز میں جہاں سینیر آرٹسٹ ہوں ان کے ساتھ ساتھ جونیر آرٹسٹ کو بھی ہم انٹرڈیوز کریں ان کو سٹیج پر ہم کریں اور کوشش یہ ہی رہی ہے سال کہ ہم نے سرنگر سے باہر ایکٹیوٹیز لیا ہے ہم نے دور دراز علاقے میں گئے ہیں وہاں کے جو لوکل آرٹسٹ ہوتے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ان کو سٹیج پر پرپرم کرنے کا موقع ملے اس کو ہم نے سٹیج دیا وہاں پہ ہم نے بڑے بڑے کلچر فیسٹیولز کی ہیں ان میں یوٹھ نے بھی حصہ لیا ہے سینیر آرٹسٹ نے بھی حصہ لیا اور کوشش یہ ہی رہتی ہیں کہ آرٹ کو زیادہ سے زیادہ ہیں یہاں پہ ہم پرموٹ کریں اب بھی تک کوئی خاص یہ الگ سے کوئی پروگرام ان کے لئے نہیں لیکن جہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ کوئی فیزیکلی چلینج ہے اور آرٹسٹ ہے اس کو ہم لاتے ہیں اس کو سٹیج پر لاتے ہیں اس کو سٹیج فرم کرتے ہیں لیکن الگ سے ان کے لئے بھی ہونا چاہے یا آپ نے سچ کہا کہ گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے یوٹھ ہیں چاہے وہ کسی فرس کے لئے چلینجڈ ہو یا اور ٹیلنٹیڈ ہو یوٹھ ہو تو ان کو ہم سٹیج فرم کرنے کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ اور ایکڈیمی بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے لئے بھی الگ سے ہونا چاہے کچھ تو موسیقی